بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول اللہ خیر خلقی اجمعین ولعنت دارمتو على عدائی مجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ فضل وصلاة والسلام امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ فضل وصلاة والسلام اللہ اللہ فلیتام فلا تخبو افواہم ولا یودیو بحضرتکم صدق مولانا عبیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وصلاة والسلام سامین محترم آج کی میرے اس معروضات کا لونوان ہے تمہیں امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وصلاة والسلام عوضی تیم بردری عزیزو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے اندر دو طبقات کو ضعیف طبقوں سے تعمیر کیا ہے سنخیت کے اعتبار سے خلقت کے اعتبار سے ایک عورتیں دوسرا چھوٹے بچے حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں دو طبقوں کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں دن پر کبھی ضرور نہ کرنا ایک عورتوں پر اور دوسرا چھوٹے بچوں پر یتین اسلام میں اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے سن ملوک سے پہلے وہ بچہ بھی سن ملوک کو نہیں پہنچا اس کے ماں باپ دونوں فوت ہو چکے ہوں یا صرف باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہو موسمی علیہ السلام کے روایت میں یتیم پروری پر یتیموں کے ساتھ شفت پر بہت زور دیا گیا ہے چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے کسی یتیم کی پرورش کی یا یتیم کی کفالت کا ذمہ اپنے حصے میں لیا اس کا نان مفقہ اپنے ذمہ لیا تو سرکر نے فرمائے وہ شخص اور نئے جنت میں اس طرح سے ہوں گے یہ کہہ کر حضور نے اپنی دون مملیوں کو اس طرح سے کیا کہ جنت میں وہ شخص اور میں اس طرح سے ساتھ میں ہوں گے آج ہمیں اس مواجد میں رہ رہے ہیں وہاں قصابت قلب دلوں کا مردہ ہو جانا دلوں کا سخت ہو جانا یہ ایک عام سمرض ہے ہر انسان اس مرض میں تقریباً ممتلہ نظر آتا ہے تو ایک حل موسمین نے اس کا بتایا ہے کہ اگر آپ کے اوپر قصابت قلب کا غلبہ ہے آپ کا دل آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے تو موسمین فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دل دل نرم ہو جائے تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل سے سختی ختم ہو جائے تو اپنے ساتھ یتیموں کو بٹھا کر کھانا کھلاو اپنے ساتھ یتیموں کو بٹھاؤ ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ فیرو ان سے محبت کرو خدا کے قسم ایک بہت ہی عجیب و غریب روایت میں نے پڑھی سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی یتیم کے اوپر اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ فیرتا ہے جتنی بال اس یتیم کے اس شخص کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اب کون گھن سکتا ہے کتنے بال ہیں سرکار فرماتے ہیں ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ بال اس شخص کو ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت رہی تھی یتیموں سے محبت کرنا جب جناب جعفر اتیار کی اشادت ہوئی تو رسول خدا جناب اصمان جو زوجہ جناب جعفر اتیار تھی ان سے کہا یہ جلدی کرو جعفر کے یتیموں کو میرے باس کلاؤ جیسے وہ یتیم آئے حضور نے ان کو وہ اپنے سینے سے لگایا اسے محبت کی اور موسمین اسلام کے فرمان اس سلسلے میں موجود ہیں امام رضا اسلام فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جسے دارالفرہ کہا جاتا ہے سرکار فرماتے ہیں دارالفرہ یعنی خوشی کا گھر فرہ کا گھر خوشی کا گھر امام فرماتے ہیں اس گھر میں کوئی بھی داہر نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جس نے یتیم کو خوش کیا تو یہ ایک مختصر سی فرامین موسمین کی روشنی میں یتیم کے پرورش کی یتیم کے اوپر شفقت کے حوالے سے دو چار فرامین آستے ہیں جو میرا آج کا موضوع ہے اس میں مولا اے کائنات امیر المہن نے اسلام فرماتے ہیں امام حسن کو ایک طولانی مولانی وسیعت ارشاد فرمائی جو کہ شہدت سے کچھ ارسا پہلے مولا نے امام حسن کو بٹھا کے مختلف چیزوں کے مولانی فرمائی اللہ اللہ فی الیتام میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرکے رہنا فلا فلا تو غرب کو افاہوں کہیسا نہ ہو کہ ان پر افاہوں پر نوبت آجائے ولا یعنی وہ تمہارے سامنے نایا ہو جائے عزیزوں امیر المہن سے پڑھ کر بلہ یتیموں کا خیال کون رکھ سکتا ہے جس کو اپنی روایت میں پڑھا کہ ایک بید المال نے کسی شہر سے کسی علاقے سے شہد آئی جب بید المال میں شہد آئی تو مولانی کوفہ یتیموں کو بلائے جائے ان سب کو جب جمع کیا کائنات کے عمیر نے اور اپنے ہاتھوں سے مولانی کائنات نے ان کو شہد کھلانا شروع کی تو دیکھنے والے نے تاکیب سے دیکھا کہ مولانی کائنات امیر المنین علی بن عبید علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے یتیم کو شہد کیوں کھلا رہے ہیں وہاں پہ مستحقید کو شہد مل رہی تھی اور مولانی اپنے ہاتھوں سنوکو کھلا رہے تھے تو اس نے پوچھا کہ مولانی کیا سبب ہے یہ تو کام کوئی اور بھی کر سکتا تھا تو مولانی فرمایا کہ ایک امام جو ہوتا ہے وہ یتیموں کا بھاک ہوتا ہے اور یہ یتیم جس شفقت سے کو کلا رہا ہوں تاکہ کوئی احساس نہ ہو کہ ہم یتیم ہیں اور عزیزو خدا کی قسم تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں وہ بچے جب دیکھتے تھے جن کے ماباں زندہ ہوتے تھے جب دیکھتے تھے کہ علی کی شفقت اور محبت یتیموں کے ساتھ اس طرح ہو گی تھی تو وہ حسر سے کہتے تھے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور کائنات کے امیر ہم سے شفقت اور محبت کرتے اسی طرح سے اس طرح سے ان یتیموں کے ساتھ کر رہے ہیں عزیزو وہ امیر المونین نے ہوئی ابی طالب علیہ السلام جس نے درست دیئے بچوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ شفقت کے اور جب مولا امیر المونین اسلام کو انیس رمضان کو ضربت لگتی ہے سریقدس پر اور حکیم نے یہ مشورہ دیا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو کہ مولا کو دودھ کی ضربت ہے امام حسن کو جتنا ہو سکے دودھ پر لیا جائے تو تاریخ کے لفتی ہے کہ اوفا کے یتیموں کو مولا حسن مجتبہ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ جاؤ اور اپنے گھروں سے دودھ لیں پیاؤ بلکہ خدا جانتا ہے ان کو کس نے بتایا وہ یتیم ایسے دوڑے جھر ایک آٹھ میں دودھ کا پیارا تھا مولا کے دروازے پر آئے اور آکے کہتے ہیں مولا ہم اپنے حصے کا دودھ آپ کے لئے لے آئیں مولا آپ کے دودھ بھی ہیں خدا آپ کو شفا دے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم یتیم کیا ہوگا یقین ہے نازیزہ مہترم یہ موسمی قصیلت نہیں ہے اپنے اڑوس میں اپنے پڑوس میں اپنے جیران میں اپنے لائکوں میں دیکھیں کتنی لوگ یتیم ہیں جو اپنے باپ کے شفقت کے سائے سے محروم ہیں ہماری زمندہ کیا بڑھتی ہے آج اگر ہم سب مولا بیر کی صیرت پر چل کے ان پر اپنے شفقت ہاتھ پہ رہیں ان کا خیال رکھیں تو عجر تو ہے ہی یہ جو موسمی کی نوائی تھی یہ سب عجر کی طرف ارشاد کر رہی ہیں عجر تو یقین واقعی ہے لیکن معاشرے میں تغیر رہ جائے گا وحتیرین انسان مربی جن کی تربیت ہو چکے ہوگی آپ کے ذریعے سے وہ اس معاشرے کو پیش ہوگے بس آخری بات پڑھ کے اور ختم کرتا ہوں خدا آپ سب اسلام ترکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک دفعہ ایک جگہ سے ہوا ایک قبر جی اس پر عذاب ہو رہا تھا دوسرے سال اسی قبر کے اوپر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں گزر ہو رہا ہے جب اس قبر سے جیسا علیہ السلام گزرے تو اس پر عذاب نہیں ہو رہا تھا عزت یا خالق اگلے سال میں اس قبر کے ہاں سے گزرا تو یہاں پہ عذاب ناظر ہو رہا تھا اس سال میں یہاں پہ عذاب نہیں ہو رہا کیا سبب ہے آوازِ رب بھائی یہ بندہ جس پہ عذاب ہو رہا تھا اس نے ایک نیک فرزن چھوڑا تھا وہ پہلے نامالل تھا اب جیسے ایک بالل ہوا ہے تو وہ دو کام کرتا ہے کیا ایک تو لوگوں کے لئے راستے کو ساتھ کرتا ہے کئی گھنٹا نظر آئے اس کو اٹھا لیتا ہے کوئی گھنٹ پچھرا راستے میں نظر آئے اس کو اٹھا کے پہل دیتا ہے اور دوسرا فرمایا یہ یتیموں کو سہارا دیتا ہے یتیموں کو پناہ دیتا ہے اس کی اس نیلی کی وجہ سے میں نے اس کے باپ سے عذاب کو اٹھا دیا ہے خدا نے انہوں سب کو یتیم پر کریں اور مسلمین کی صرف پر چلنے کی فقیق ادا کرمائے وما علینا اللہ البلاغ تسل اللہ علی محمد وآلہ تو یمینم طاہرین